اسلام علیکم دوستو میرا نام ریسوان امر ہے انجوار واشنگ میں چینل اور کے ٹیک دوستو امید کرتا ہوں ہم سب حیریہ سے ہوں گے دوستو آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طرح سے ہم نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کے اندر اپنے آپ کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں اور اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں دوستو اس کے لئے جو گورنمنٹ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا ہے ریجسٹرشن کا جو عمل ہے پندرہ جولائی 2019 سے شروع کر دیا گیا ہے جو کہ اگلے تین ماہ تک جاری رہے گا یعنی یہ پندرہ جولائی سے آگے تین ماہ تک جاری رہے گا اور اس کی جو فیس ہم نے ادا کرنی ہوتی ہے دو سو پچاس روپے ہم نے ادا کرنی ہے اس کا جو طریقہ کار ہونے والا ہے ویب سائٹ ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا جس اس لنک کو کلک کیجئے اور اس اڈریس کے اوپر آ جائیے یہاں پر آپ کو دو اپشنز ملیں گے ایک تو طریقہ کار ہے آپ ای سہولت کا استعمال کر سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ ہے آن لائن ریجسٹرشن کروا سکتے ہیں ای سہولت کا طریقہ کار آپ قریبی فرنچائز پر جا سکتے ہیں کسی بھی ای سہولت کی فرنچائز پر جا کر آپ آسانی سے اپنے آپ کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں اور یہ طریقہ کار آپ کو وہاں پر جانا پڑے گا لیکن دوسرا جو طریقہ کار ہے ریجسٹر آن لائن کر سکتے ہیں اپنے ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ یا ایس اہولت والٹ سے آپ اپنی فیز جو ہے وہ پی کر سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کار ہم یہاں پر جو کریں گے بھی وہ ریجسٹر آن لائن ہوگا یعنی جو آن لائن طریقہ کار ہے ہم یہاں پر وہ کریں گے تو ریجسٹر آن لائن کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر ہمارے پاس terms and conditions دھی گئی ہیں اس کو آپ نے read کرنا ہے read کرنے کے بعد آپ نے اس کو accept کرنا ہے accept کرنے کے بعد proceed کریں گے یہاں پر acknowledge that I have read and understand the terms and conditions of نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام اب یہاں پر شرائط و ضوابط کیا کہتی ہیں اس میں ایک تو آپ کا کومیشنہتی کارڈ جو ہے وہ بنا ہونا چاہیے پہلی شرط یہ ہے دوسری شرط یہ ہے کہ آپ اپنے ہاندان یعنی اپنے ہاند بیوی یا آپ کے زیرے کفالے جو بچے ہیں ان میں سے ایک ہی فرد جو ہے اس کے لئے اپلائی کر سکتا ہے اسی کی ریجسٹریشن قابل قبول ہوگی اس کے بعد نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کے اندر تمام لوگ جو کہ جن کی اپنی ملکیت میں کوئی گھر نہیں ہے ان کو یہاں پر ترجیح دی جائے گی تو یہ شرائط و ضوابط ہیں اور نیچے ہم یہاں پر acknowledge کرتے ہیں اپنا کہ ہم نے یہ سارا کچھ read کر لیا ہے پروسیڈ کریں گے پروسیڈ کیا ہے یہاں پر ہمارے پاس یہ پیج اوپن ہو چکا ہے step 1 step 2 step 3 یہاں پر ہمارے پاس یہ تین steps ہیں جن کو ہم نے follow کرنا ہے اور ہم نے یہاں پر اپنی registration جو ہے complete کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے اپنا یہاں پر citizen number دینا ہے یعنی اپنا id card number یہاں پر آپ نے درج کرنا ہے میں اپنا id card number یہاں پر درج کرتا ہوں اور یہ جو capture ہے آپ نے اس کو نیچے درج کرنا ہے capture درج کرنے کے بعد آپ نے اس کو submit and continue کرنا ہے اب یہ پہلا step جو تھا ہمارا وہ complete ہو چکا ہے citizen verification ہو چکی ہے اور اب جو یہاں پر ہمارے پاس دوسرا step ہے اس کو ہم نے یہاں پر complete کرنا ہے اب ہمارے پاس کے یہاں پر اس step کو complete کرنے کے لیے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو ہے ہم اپنی fees جو ہے وہ franchise پر ادا کر سکتے ہیں pay fee at franchise آپ کسی قریبی franchise jazz cash یا ایزی پیسہ franchise پر جا کر اپنی جو بھی ہے fees ڈائی سو روپے آپ یہاں پر pay کر سکتے ہیں اور پہلا طریقہ کار ہے آپ pay credit debit card اب debit یا credit card کے ذریعے بھی یہاں پر اپنی fees pay کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر debit اور credit card والا option چوز کرتا ہوں اور fees non refundable یہاں پر لکھا ہوا ہے جو fee ہم نے یہاں پر pay کرنی ہے non refundable یعنی ہمیں یہ واپس نہیں ہوگی جس اگر ہم نے اس کو pay کر دیا اس کے بعد اس کی واپسی کوئی نہیں ہے تو ہم یہاں پر اس کی جو terms and conditions ہیں ان کو accept کرتے ہیں اور proceed کرتے ہیں دوسرا step ہمارا یہاں پر open ہو چکا ہے تو یہاں پر ہم نے اپنے card کی information دینی ہے جو ہمارا card ہے debit یا credit جو بھی card آپ کا ہوگا آپ نے اس کی information یہاں پر دینی ہے تو یہاں پر bank alfla اوپر لکھا ہوا ہے تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ bank alfla ہی use کر سکتے ہیں آپ کا debit یا credit card کچھ بھی ہو چاہے وہ mcb ہے چاہے hbl ہے کوئی بھی آپ use کر سکتے ہیں یہ جس یہاں پر اجتہارات کے لیے یہاں پر دیا گیا ہے bank alfla تو آپ یہاں پر اپنا card number دچ کریں گے جو کہ آپ کے card کے بالکل front پر لکھا ہوتا ہے اور security code آپ کے card کے back side کے اوپر لکھا ہوتا ہے اور اس کی expiry date جو ہے وہ front پر لکھی ہوتی ہے card کی آپ نے وہ یہاں پر دچ کرنی ہے اس کے بعد first name آپ کا جو بھی ہے آپ نے وہ یہاں پر دچ کریں گے last name آئے گا email address آپ نے دینا ہے email address جو بھی آپ کا ہوگا وہ آپ نے یہاں پر دچ کرنا ہے اس کے بعد country آپ select کریں گے آپ کا country کونسا ہے تو پاکستان ہے یہاں پر ہم پاکستان select کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پر state province جو بھی ہوگی آپ کی وہ آپ نے select کرنی ہے میں پنجاب یہاں پر select کرتا ہوں اس کے بعد city آپ نے درج کرنا ہے آپ کا جو بھی city ہوگا آپ نے وہ select کرنا ہے اور درج کرنا ہے اس کے بعد اس کا پوسٹل کوڈ آپ نے لکھنا ہے آپ اپنے سٹی کا پوسٹل کوڈ جو ہے گوگل کے اوپر جا کر سرچ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کے سٹی کا پوسٹل کوڈ کیا ہے آپ نے اپنی گلی کا اڈریس یہاں پر درج کرنا ہے جو بھی ہوگا آپ یہاں پر اس کو درج کر سکتے ہیں اور موبائل آپریٹر جو بھی ہے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور اپنا موبائل نمبر یہاں پر درج کرنا ہے اپنی ساری انفارمیشن کپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پروسیڈ کرنا ہے پروسیڈ کریں گے تو آپ کے پاس نیکسٹ آپشن جو ہوگا اس کے بعد آپ کے موبائل کے اوپر ایک ایس ایم ایس کورڈ سینڈ کیا جائے گا جو بھی آپ آپشن سیلیکٹ کریں گے تو پھر آپ نے وہ کورڈ یہاں پر درج کرنا ہوگا اسیپٹ کرنی ہے اور پھر اس نے آپ یہاں پر آپ کو اماؤنڈ نظر آ رہی ہے دو سو پچاس روپے یہاں پر کٹے جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے اس کو سمیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد میں نے اسے کانٹینیو کیا ہے یہاں پر ہم نے پی کر چکے ہیں اس کا ہم یہاں پر ایک سنپنگ ٹول کے سر یہ تصویر لے لیتے ہیں سنپنگ ٹول کا استعمال کرتے ہوئے ہم یہاں پر اس کی ایک پکچر لے لیتے ہیں جو بھی ہم نے یہاں پر پیمٹ کی ہے تو اس کا یہاں پر ہم ایک تصویر بنا لیتے ہیں تو یہاں پر ہمارا سٹیپ 2 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ہم نے سٹیپ 2 کمپلیٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ اگلا سٹیپ ہے وہ سٹیپ 3 ہے ہم کانٹینیو کرتے ہیں یہاں پر اب یہاں پر ہم نے کافی ساری انفرمیشن اپنی دینی ہے جو بھی کمپلیٹ انفرمیشن ہم نے یہاں پر درج کرنی ہے اپنا نیم ایکرڈنگ ٹو سی ا ا ای سی یہاں پر ہم نے درج کرنا ہے اس کے بعد شناختی کارڈ نمبر ہمارا آڈ ایڈی پہلے آ چکا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر اپنا اپریٹر سیلیکٹ کرنا ہے موبائل اپریٹر جو بھی ہماری سیم ہے اس کے بعد رہائش کا فون نمبر جہاں پر ہم رہتے ہیں اس کا فون نمبر ہم نے یہاں پر درج کرنا ہے جو بھی آپ کا ہوگا آپ نے یہاں پر اس کو درج کرنا ہے اس کے بعد پروفیشن جو ہے آپ نے یہاں پر چوز کرنا ہے جو بھی آپ کا پروفیشن ہوگا آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد موجودہ رہائش آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے جو بھی ہے آپ اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں اگر آپ کچھی عبادی میں رہتے ہیں اگر آپ کا قرائے کا مکان ہے جو بھی ہے آپ یہاں سے اس کو سیلیکٹ کیجئے جو بھی آپ کی فیملی کی کل انکم ہے جو فیملی سے مراد آپ آپ کی وائف ہے آپ کے بچے ہیں اس کی پوری فیملی کی اگر جو بھی جتنی بھی انکم بنتی ہے آپ نے وہ بتانی ہے یہاں پر تو میں ایک اپشن سیلیکٹ کر لیتا ہوں آپ اپنی یہاں پر کس جو ہے سیلیکٹ کر لیں جتنی آپ چاہتے ہیں کہ کس اتنی ہونی چاہیے اس سے زیادہ نہ ہو تو پانچ ہزار سے دس ہزار دس ہزار سے پندرہ ہزار پندرہ ہزار سے بیس ہزار جو بھی آپ اپشن سیلیکٹ کریں گے وہ یہاں پر آ جائے گا آپ نے اس اپشن کو چوز کر لینا ہے جو بھی آپ چاہتے ہیں جو پلان آپ کو اچھا لگتا ہے اس کو سیلیکٹ کر لیجئے تو دس سے پندرہ ہزار میں نے یہاں پر سیلیکٹ کر لیا ہے متوقع فراد کی تعداد جو اس گھر میں رہیں گے تو یہاں پر اس کے بعد متوقع بیڈ رومز کی تعداد نمبر آف ایکسپیکٹڈ بیڈ رومز آپ کو کتنے بیڈ رومز درکار ہو سکتے ہیں تو یہاں پر آپ وہ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں ایکسپیکٹڈ جو ہمیں ریکوائیڈ ہو سکتے ہیں یا ایکسپیکٹیشن جس کی ہم کر سکتے ہیں تو وہ ہم یہاں پر سیلیکٹ کر لیں گے کہ جتنے بھی آپ کو چاہیے دو تین ٹوٹل میکسیمم چار ہیں میں نے یہاں پر تین سیلیکٹ کر لیا ہے اس کے بعد چوز در ڈیزائرڈ آپشن تو آپ نے یہاں پر سیلیکٹ کرنا ہے جو بھی اگر آپ نے پلائی کی ہے تو یس کریں گے اگر نہیں کی تو نہیں کریں گے تو اگر آپ نے نوک کیا ہے تو آپ کو یہ اپشن سیلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس اپنی ذاتی زمین ہے تو آپ اس کو یس کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ اس کو نو کریں گے گھر کے لئے مطلوبہ مقام آپ کس دلہ کے اندر کس جگہ پر چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر ہونا چاہیے تو آپ نے یہاں پر سیلیکٹ کرنا ہے اس دلے کا نام جہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی رہائش ہو اور تحصیل کا نام یعنی آپ نے اپنا زیلہ بھی چوز کرنا ہے اور تحصیل بھی چوز کرنی ہے جہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو گھر ملے تو میں یہاں پر تو میں اس سارا کچھ تسلیم کرتا ہوں تسلیم کرنے کے بعد میں اس کو سممٹ کرنے سے پہلے میں اس کا سکرین شارٹ لینا چاہوں گا تاکہ یہ بعد میں میرے پاس محفوظ ہو جو چیزیں میں نے یہاں پر سیلیکٹ کی تھی تو اس کو میں اپلیکیشن کو سممٹ کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس ریویو کے لیے آ چکا ہے دوبارہ سے آپ اپنا ریویو دیکھ سکتے ہیں آپ پر جو بھی آپ کی انفارمیشن ہے میں ایک بار اس کو ویریفائی کرتا ہوں اور ویریفائی کرنے کے بعد میں اس کو سممٹ کروں گا نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیویلپمنٹ آتھارٹی آن لائن ریجیسٹریشن فیز ٹو ریسیبٹ یہ یہاں پر ہمیں ریسیبٹ مل چکی ہے میں اس ریسیبٹ کو ڈاؤنلوڈ کر لوں گا ایک آپشن ہمیں دیا گیا یہاں پر کہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے میں نے دوسرا آپشن ہے پرنٹ پرنٹ نہیں کرنا چاہوں گا پرنٹر نہیں ہے ابھی تو اس کو ایمیل کر لیتے ہیں اس ریسیبٹ کو میں یہاں سے اپنے ایمیل اڈریس کے اوپر میں اس کو ایمیل سنڈ کر دیتا ہوں تاکہ یہ میرے پاس محفوظ رہے اس ریسیبٹ کو میں اپنے ایمیل اڈریس کے اوپر بھی سنڈ کر رہا ہوں تو اس کو میں نے یہاں پر سممٹ کر دیا ہے تو یہ ساری کی سارا یہ سارا پراسس تھا تین مہینے تک اس کی ریجیسٹریشن رہے گی اس کے بعد یہ سارا سلسلہ ہتم ہوگا اس کے بعد قرآندازی ہوگی اس کے بعد گورنمنٹ کا جو بھی اگلا سٹیپ ہوگا وہ بعد میں پتہ چلے گا فیلحال آپ اس ہاؤسنگ سکیم کے لئے اپلائی کر دیجئے جسٹ ڈائی سو روپیہ فیز ہے اس کو پیہ کیجئے اور جسٹ اپنی ریجرسیشن یہاں پر کروا لیجئے ہو سکتا ہے آپ کو مکان جو ہے گھر جو ہے الارٹ کر دیا جائے اگر آپ کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے تب ہی آپ اپلائی کیجئے اگر آپ کو ضرورت ہے پھر اپلائی کیجئے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کیجئے دوستو سے شیئر کیجئے مزید اچھی ویڈیوز کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ